نمسکار دوستو برٹین کی مہارانی ایلیجابیس سیکنڈ کا ندھن دنیا بر کی میڈیا میں مین خبر بنا ہوا ہے مہارانی ایلیجابیس سیکنڈ برٹیس اتیاس میں سب سے لمبے سمیں تک راج کرنے والی اور دنیا کی سب سے عمر دراج راشتہ دکھ تھی بنگنگم پیلیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اب مہارانی کے اترادکاری پرنس چارلز راجہ ہیں اور ان کی پتنی کیمیلا پارکر رانی ہیں سب سے عمر دراج سامگری اور رٹین کی مہارانی کوئن ایلیجابیس سیکنڈ نے دنیا کو الویڈا کے دیا ہے جسیان world remembers and honors Queen Elizabeth II word of her death echoing around the world today Britain's Queen Elizabeth dying at 96 after a 70 year reign Britain's longest king it was recorded earlier today in the blue drawing room here at Buckingham Palace and the people you can see outside are in mourning for the only monarch that most of them have امید ہم نے اپنیزو بھی کبھی ج plutôt شما ہو و جدا مجھےですね کی اگر صورتہ کی بھی جو 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 جائے کبھی 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 سوی مجھے ہماری مجھے سکر جائے کہ ہماری مجھے سکر جائے اگر اس کی طرح سکر جائے مجھے 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 ایلی جوے 2nd کا جن میں 21 اپریل 1926 اس کو یار کے کے ڈیوک پروار میں ہوا تھا جنم کے سمیں ان کے راجگدی پر آنے کی کوئی سمبھاونا نہیں تھی ایلیجابیت کے جنم کے 10 سال بعد ان کے چاچا ایڈورڈ نے راجگدی کو پیار کے لئے ٹھکرا دیا اور ایلیجابیت کے پیتا جورج نے گدی سمبھا لی اس کے بعد ان کی بڑی بیٹی ایلیجابیت کراؤن پرنسز بنی بھارت کی آجادی کے کچھ ہی مہینوں بعد 20 نومبر 1947 کو ایلیجابیت نے گریس کے پرنس فلپ سے شادی کی ایک سال بعد بیٹے چارلز کو جنم دیا اگست 1950 میں بیٹی این کو 1960 میں اینڈریو اور 1964 میں بیٹے ایڈورڈ کو 96 سال کی عمر میں دنیا کو الویدہ کہنے والی مہارانی ایلیجابیت ستر سال تک سنگھاسن پر رہی بیٹین کی مہارانی ایلیجابیت کا ندھن ایسے سمیں پر ہوا جب بھارت ایک ایک کر کے بیٹیس رول کے سمیں کے نشانوں کو مٹا رہا ہے لیکن کوہنور اور جلیہ والا باگ سمیت کئی سوال ہیں جو مہارانی کی موت کے بعد بھی انسلجے رہے گئے ہیں مہارانی ایلیجابیت کے ندھن کے دن ہی پردان منتری نریندر موضی نے دلی میں ایک ایسی پریوجنا کا ادھاٹن کیا جسے وہ بیٹیس راج کے اتھپیڑن اور گولامی کا پرتیق بتا چکے ہیں راشت پتی بھون سے انڈیا گیر تک جانے والی سڑک راجپت کو کرتب بھپت کا نام دیتے ہوئے پردان منتری موضی نے کہا گولامی کا پرتیق راجپت آج اتحاس بن گیا ایلیجابیت اسی اوپنویسک سوچ کی جیتی جاگتی کڑی تھی جس کے نسانوں کو ہٹانے کی بات موضی نے پندرے اگست دو ہزار بائیس کو لال کلے سے دیئے اپنے باسر میں کہی تھی ایسا ہی کو جنہوں نے پانچ ستمبر کو بھارتیہ نو سے نا کے نئے جہاج آئی این ایس وکراند کو کمیشن کرتے سمیں بھی کہا تھا اس دن انہوں نے بھارتیہ نو سے نا کے نئے جنڈے کا بھی ادھگاٹن کیا تھا اس کا ادھگاٹن کرتے ہوئے بھی موضی کے یہی کہا تھا کہ وہ دیس کے اوپنویسک اتیت کو مٹا دیں گے ایک جیتی جاگتی راج شاہی ہونے کی وجہ سے بیٹین کی راج شاہی کو اسی اوپنویسک اتیت کا اتردخاری مانا جاتا ہے سب سے لمبے سمیں تک اجراس شاہی کی گدھی سمحالنے والی کے روپ میں مہارانی ایلیجابیت کی کبھی کالونی رہے بھارت کے ساتھ ایک پہلی نمہ رشتہ تھا ان کے ندن پر بھارت میں گیارہ ستم مرگو راج کے شوق منانے کی گوشنا کی گئی ہے انیس سو بامن میں مہارانی ایلیجابیت کی تاج پوشی ہوئی تب بھارت ایک آجہ دس بن چکا تھا لیکن ان کی تاج پوشی پر بھارت کے اس سمیں کے پردھان منتری جوالل نیرو اونریول گیسٹ کے روپ میں موجود تھے بھارت ابھی بھی راشتمنڈل گروپ کا میمبر ہے جس کی چیف اپنے ندن تک مہارانی ایلیجابیت تھی انگریجی حکومت کے خلاف دسکوں تک سنگرس کرنے کے باوجود بھارت نے برٹین اور برٹین کی راج شاہی کے پرتی کٹتا کا بحب نہیں دکھایا لیکن انگریجی حکومت کے دوران بھارت کے خلاف ہوئے اتیا چار سے جڑے سوالوں سے وہ انچوی نہیں رہی کئی اسٹوریکل اور پولٹیکل ایڈوائیرز اس بات کو مانتے ہیں کہ آدھونک برٹین کو انگریجی حکومت کے دوران بھارت سمیت پوروی کالونیوں میں کیے گئے لوٹ پارٹ کے لئے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی قیمت چکانی چاہیے لیکن بھارت سرکار نے اس مانگ سے اپنے آپ کو آدھکار ایک روپ سے کبھی نہیں جوڑا جولائی دو جار پندرے میں کانگریج سانسسی ثرور نے بھی ایک بھاسڑ میں یہی بات کہی تھی اس کے بعد موڈی نے ثرور کے بھاسڑ کی تاریف کی تھی لیکن وہ اس مانگ کا سمرتن کرتے ہیں یا نہیں یہ نہیں کہا تھا اس کے بعد اس طرح کے سوال ہمیشہ بنے رہے ہیں اور دوسری پورو کالونیوں کی طرح بھارت میں بھی ایلی جا بیت اور شاہی پریوار کے انیس حدثیوں کا پیچھا کرتے رہے ہیں ایلی جا بیت اپنے راج کے دوران صرف تین بار بھارت آئیں وہ آخری بار بھارت سال انیس سو ستانوے میں آئیں تھی جس سال بھارت انگریجی حکومت سے اپنی آجادی کی پچاسوی اینیورسری منع رہا تھا ڈلی میں آنے سے پہلے بریٹین کے ہائی کمیشن کے باہر ان کے خلاف اتنا بھاری پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ پولیس کو پروٹیسٹرز کو ہٹانے کے لیے وارٹر کیرن کا استعمال کرنا پڑا تھا یہ لوگ ایلی جا بیت کی پرستاویت امرت سر یاترہ کو لے کر ناراض تھے اور پردیشن کر رہے تھے سال انیس سو انیس میں امرت سر کے جلیہ والا بھار میں بریٹس رول کے آفیزر جنرل ڈائر کے آدھس پر انگریجی سینہ کے سپاہیوں نے انہی اتھے لوگوں پر انتادند گولیاں برسا دی تھی حملے میں کم سے کم تین سو انیاسی لوگ مارے گئے ایلی جا بیت اپنے پتی پرنس فلپ کے ساتھ جلیہ والا بھار گئی وہاں سر جھکایا تیس سیکنڈ کا مون رکھا اور شہیدوں کو سردان جلی بھی دی لیکن معافی نہیں مانگی ایک الگ کارکرم میں انہوں نے کہا یہ کوئی رہیس سے نہیں ہے کہ ہمارے عطیت میں کچھ کٹھن پرگڑ ہوئے ہیں اور جلیہ والا بھاگ ایک ایسا ہی ایک پریشان کر دینے والا ادھارن ہے لیکن ہم کتنا بھی چاہیں اتیاس کو دوبارہ نہیں لکھا جا سر راور آف لندن کے جوہل آوس میں رکھے ایری جا بیت کے شاہی مکٹ میں جڑا کوئی نور ہیرا بھی بلٹین کے آپ نویشک عطیت کی ایک کڑی ہے کوہنور دنیا کے سب سے بڑے تراشے ہوئے ہیروں میں سے ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیکڑوں سال پہلے اس کی کھوج بھارت کی ہی ایک خدان میں ہوئی تھی علاؤدن کھل جی سے لے کر نادر شاہ تک کئیوں کے ہاتھوں کب جائے جانے کے بعد اٹھارے سو ننچاس میں انگریجوں نے پنجاب پر حکومت قائم کی تب اسے ایلی آبیت کے پوروج مہارانی ویکٹوریا کو سوپ دیا گیا اب کوہنور پر بھارت کے علاوہ پاکستان ایران اور افغانستان بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہیرا ان کا ہے لیکن بیٹے نے اسے بھارت کو لوٹانے کے لیے آج تک انکار کرتا رہا ہے جس تاج میں اب کوہنور ہیرا جڑا ہے اسے ایلی آبیت کے بیٹے چارلز بطور مہاراج تاج پوشی کے بعد ان کی پتنی کیمیلا پہنیں گی لیکن کوہنور اور انگریجی حکومت کے اپنویشک عطیت کے انعے بیبادوں کا اصل بھار چارلز کے سر پر ہی آئے گا دیکھنا ہوگا کہ وہ اس بھار کا کیا کرتے ہیں انفورمیسر اچھی لگیے تو ویڈے کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے